بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آجم بنانے جا رہے ہیں گرمی کی مناسبت سے املی آلو بحارے کا شربت آدھا پاؤ میں نے املی اور آدھا پاؤ آلو بحارے رات کو بگو دیئے تھے آدھا لیٹر پانی ڈال کر اور صبح جو ہے آپ نے اس کے میں نے یہ دیکھیں اس میں سے ہی یہ املی کی گھٹھلیاں اور آلو بحارے کی گھٹھلیاں علاق کر لی ہیں اور اس میں جائے گا ایک ٹی سپون کالا نمک آف ٹی سپون کالی میرچ اور آف ٹی سپون زیرا اور ایک کلو چینی اور اس کو ہم بلندر میں ڈال کے تھوڑا سا گمائیں گے تاکہ اگر کوئی گھٹھلی بغیرہ رہ گئی ہو تو وہ بھی علاق ہو جائے اور اس کا اچھا سا پیسٹ بن جائے یہ اب ہم اس کی پیلائیں یہ دیکھیں میں نے یہ در موٹے بھالے چھاننا لیا ہے اس میں ہم نے اس کو ڈال کے چھاننا ہے کیونکہ اس سے ذرا گودہ آسانی سے نکل جائے گا یہ دیکھیں تمام گودے کو میں نے چھان لیا ہے اور یہ دیکھیں بھٹھلیاں اور جو موٹے والے پیسٹے وہ اوپر رہ گئے اب یہ دیکھیں اب ہم چھولا آن کریں گے اور چھولے پہ اس کو پکائیں گے ساتھ ہی ہم یہ اس میں ایک کلو چینی شامل کریں گے جو کم چینی یوز کرنے والوں سے ہیں تو وہ ایک پاؤ بھی ڈال سکتے ہیں اور آدھا کلو بھی جن کو شوگر وغیرہ کا پرابلم ہے وہ اس میں ایک پاؤ چینی کا استعمال کریں گے اب چینی کے میلٹ ہونے تک ہمیں اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں چینی میلٹ ہو چکی اور یہ کافی تھک ہو چکا ہے مجھے اس کی اتنی تھکنس چاہی ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور زیادہ خوب گاڑا ہو جائے گا تو اب اس سٹیج پر ہم اس میں کالا نمک شامل کریں گے پسو وزیرہ کالی میرچ اور چولا یہ اس کو میکس کریں گے اور چولا باند کر دیں علو بہرے کا شربت تھنڈ ہونے کے بعد میں نے اس جگ میں ڈال لیا آپ تھنڈ ہونے کے بعد کسی بوتل کسی جار میں ڈال کر فریج میں رکھ دیجئے محفوظ کر لیجئے اب ہم اس میں شربت بنائیں گے اس میں ہم تین ٹیبل اسپونڈ کاسی تقریبا اس بھی ضرورے ڈالیں گے اس میں شربت میکس کیجئے عید کے دن اپنے پیاروں کی قربانی کے بعد عملیہ البخارے کی شربت سے توازو کیجئے دعاوں میں یاد رکھے اللہ نے گبانا